خون کو لکھتا ہو خون پانی نہیں لکھتا محل میں جو ناچتی ہے اسے رانی نہیں لکھتا گلیوں کے دلالوں کو کبھی نیتا نہیں لکھتا کارڈ دے کوئی گردن یا چھین لے زمان میری قاتل کو لکھتا ہو قاتل کبھی مسیحہ نہیں لکھتا ہائی سکول پرانگن ڈگروہ کے اس تاریخی انقلابی نوجوانوں کے جوس اور ججبے کے جلسے میں ہم سبوں کے دنمیان میں موجود محفل کے میر محبوب نظر لیڈر بھارت میں دلیتوں عقلیتوں پچھروں کے توانا آواج جناب بیریسٹر سو دنویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ اور قومی صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دائس پہ تشریف فرما جناب انجنئر آفتاب احمد صاحب جنرل سیکرٹی بیہار عادل حسن صاحب قومی ترجمان بیہار اس محفل کو منعقد کرنے معانے میں اپنے نمائی رول ادا کرنے والے ہمارے پورنیا جلہ کے جلہ شدر جناب بھائی ندیم صاحب یہاں کے بہت ہی معزز اور معتبر عالم اور پرخند ڈگروہ کے ہمارے آجیخ جناب مولانا تنویر صاحب غالب بابو اور میرے بھائی جناب مولانا سرور صاحب سویب عالم صاحب احسان صاحب پروفیسر رام دیال پاسپان جی اور دگر حیدر آباد کے ساتھیوں نوجوانوں میں تمہارے آنکھوں میں انقلاب دیکھ رہا ہوں اور اب تو بزرگوں کے چہرے پہ بھی ہم نے تمانت دیکھی ہے کہ وہ دن گئے جب یہ کہتے تھے کہ باپ دادا کے زمانے سے ہم لوگ کانگریسی تھے اب بورے بھی کہنے لگے ہیں جوان بیٹا جو فیصلہ لے گا ہم ان کے ساتھ ہیں اس وقت اس وقت راستے کی دوری ایس ای ایچ میں بھیر کوچا دھامن سے لے کر روٹا تک روٹا سے لے کر امور تک لوگوں کا ایک انقلابی جلسہ تھوگوں کا جس کی ویسے آنے میں دیر ہوئی معاف کرنا میں جیدہ دیر آپ کے اور اپنے محبوب نیتا کے درمیان میں مخلہ ہی ہونا چاہتا میں ایمیلے ہوں تھا کام کیا کوچا دھامن میں کشنگن میں ابھی امور میں کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں صرف پل پلیا سرک کی سیاست نہیں کرتا اس علاقے کے مسائل ہو نوجوانوں کے مسائل ہو مدرسہ کے آساتذہ کی تنخواہ کا مسئلہ ہو اردو کا مسئلہ ہو مدرسہ کے آساتذہ کے ریٹائرمنٹ میں پینسن کا مسئلہ ہو اٹھا رہا ہوں آپ لوگ گواہ ہو اس وقت میں تقریر نہیں کروں گا دو تین باتیں پوچھوں گا نوجوانوں چورہے پہ ایک بچہ کھڑا ہے عمر دس سال بارے سال ہے اس سے پوچھو بیٹا اس گاؤں کے مخیہ کا نام کیا ہے سرپنج کا نام کیا ہے بچہ سب کا نام بتا دیتا ہے امام کا نام کیا ہے مندر کے پجاری کا نام ہے سب کا نام بتا دیتا ہے اور اس کو پوچھو بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے تو کیا جو بچہ سب کا نام جانتا اپنے باپ کا نام نہیں جانتا بیٹا کیا ہے تمہارے باپ کا نام نہیں بتاتا تم کیا سمجھو گے نوجوان تم کہو گے ساہی اس کا باپ مر گیا ہے کہو گے کی نہیں کہو گے کہ ساہی اس کا باپ بدنام ہے چور اچھک کا ہے جس کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے یا یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ ساہی اس کی بدنصیب مانے اس کا نام نہیں بتایا ایسا ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے اچھا سوچو تھوڑی دیر کے لیے ایک جملہ سنو ارے ڈگروہ شریفوں کی سنجیدہ لوگوں کی دینی اور اخلاقی لوگوں کا مرکز ہے اس کا خیال لکھو سنو میں تم سے پوچھتا ہوں ابھی بیرس چستو دنویسی صاحب کا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا اخترالیمان کا نام مت لینا میں تم کو پوچھتا ہوں کہ کسی کا پاؤں کٹ جائے تو زندہ رہتا ہے کی نہیں بازو کٹ جائے تو زندہ رہتا کی نہیں تو گردن کٹ جاتی ہے تو زندہ رہتا ہے تو گردن کٹنے سے کیا ہوتی ہے لاش ہو جاتی ہے جس طرح گردن کٹنے سے کوئی جسم لاش ہو جاتی ہے جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ قوم بھی مردہ لاش کی طرح ہے تو تم زندہ رہنا چاہتے ہو کی مردہ رہنا چاہتے ہو گردن کٹانا چاہتے ہو کی گردن اٹھا کے چینا چاہتے ہو تو سنو میرے سوالوں کا جواب دو جادب کا لیڈر کون آرے سنو جادب کا لیڈر کون بہار میں لالو یادب بولو پازبان کا لیڈر کون بولو مچوارے کا لیڈر کون ملہ کا لیڈر کون ماجی کا لیڈر کون ابیسی کا اختول ایمان کا مجلس کا نام مت لینا تمہارا لیڈر کون سنو اگر اویسی کو ہٹا دو مجلس کو ہٹا دو تو چوراہے کا بچہ سب کا نام جانتا ہے اپنے باپ کا نام نہیں جانتا وہی حشر ہمارا ہے ہم سب کے لیڈر کا نام جانتے ہیں اپنا نیڈر کا نام نہیں جانتے تھے اللہ کا شکر ہے اب اپنے لیڈر کا نام جانتے ہیں ہمارا لیڈر کون ایک بات اور کہہ کے چلا جاؤں گا ایک عورت ہے بچہ پیدا نہیں وہاپارہ سال تک اروسن پروسن کے بچے کو گود میں لیتی کی نہیں بلی کے بچے کو کتے کے بچے کو بھی گود میں لیتی ہے کبھی کبھی بڑے بڑے لوگوں کی جو بی بی آ ہوتی ہیں معلوم ہے کتے کے بچے کو گود میں لیتی ہیں لیکن اگر بارہ سال کے بعد ایک چاند کا ٹکرا اس کے گود میں پیدا ہو تو اپنے بچے کو گود میں لے گی کی بلی کے بچے کو تو سنو پچھتر سالوں تک ملت کی آغوش میں کوئی نہیں تھا للو پپو کپو کو گود میں لیتے تھے اب اپنا لیڈر بیری سرزو دن عویسی ہے اس کے سوا میرے گود کا کوئی حق دار نہیں ہے یہ فیصل آئے گی نہیں ہے میں ابھی گیا تھا صورت میں گیا تھا ابھی مختلف جگہوں پر شہروں میں میں سلام کرتا ہوں پردیسی نوجوانوں کو جس نے باہر کما کر اپنے بہنوں کی شادی باپ کے دوا کا انتظام کیا وہ آج دیکھ رہا ہے کہ اگر ملک بھر میں میری کوئی آواز بن رہا ہے تو بیری سرزو دن عویسی بن رہا ہے سارے پردیسیوں نے فیصلہ کر لیا ہے پچھتر سالوں تک جن کو اوڑ بیا وہ پارٹی کا غلام بن کر رہ گیا تمہارے مسائل کا ترجمان نہیں بن سکا یمائیم تمہارے مسائل کا ترجمان ہے غلاموں کو چاہتے ہو کہ اپنا ترجمان چاہتے ہو اگر اپنا ترجمان چاہتے ہو میں تمہارا امتحان نہیں لوں گا میں آؤں گا میں گلیوں میں حاضری دیتا ہوں میں دوہزار چودہ میں لکشن لڑا تھا میں نے دیکھا کہ فرقہ پرست طاقت ہے یہاں آنا چاہتی ہے میں نے قربانی دی تھی کی نہیں دی تھی پھر بھی آپ لوگوں نے اوڑ دیا تھا مجھے دوہزار انیس میں میرا حق بنتا تھا کی نہیں بنتا تھا لیکن کشتی ڈوب گئی چونکہ ہمارے بائی سی کے اور ڈگروہ کے دو ساتھی نے ایک گاڑی کا دو بیل دو طرف کچھنے لگا گاڑی گڑے میں گر گئی اب الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اب جو لوگ ہمارے مولانا مرہم جن کے خاطر میں نے قربانی دی تھی طلاق مل پر بولنے نہیں دیا ان کو بولنے دو گے نہیں بولنے دو گے اللہ ماہ اقبال کا ایک شیر ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو کانگریس کے جس کھیت سے مئسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر گھو سے گندم کو جلا دو گندم کو جلا دو جلا دو گے جلا دینا ہے میں اب آپ سے جدہ ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں سرک پلپلیا کی لڑائی لڑیں گے لیکن ہم اپنی قیادت کی لڑائی لڑیں گے میری قیادت اگر باقی رہی آزادی کے وقت مدرسے اور مسجد جلائے گئے ہم نے سنگمرمر کی مسجدیں بنا لی لیکن قوم کی حالت بہت خراب ہے چونکہ ہم نے قیادت کی نیٹھانی ہے مندر مسجد کے مینارے کچھ دنوں کے لوگ دیں گے ہمارے مقدس ادارے ہیں یہ ایمان کے ٹھکانے ہیں یہ لیکن ہم اب سب کچھ سہیں گے گردن کٹانا ہو تو گردن کٹا لیں گے لیکن اپنی قیادت سے کچھ کم پر سمجھوتا نہیں کریں گے بیرشتر صدی اللہ علیہ وسلم سنتے ہو تو دل چوڑا ہوتا ہے کی نہیں گردن اونچی ہوتی ہے کی نہیں تو آؤ میں حوالے کرتا ہوں رستم کا بدن زیر کفن کاف رہا ہے اللہ ہر ایک شیر کی آمد ہے کہ دشمن کا رن کاف رہا ہے آپ ہیں اور بیرشتر صدی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کے حوالے ہیں انقلابینوں جوانوں زندہ بار